موسیقی یہ ہے ساکچھی ہر دور کا یہ ہے ساکچھی ہر دور کا سمیٹے اتحاس تمام آئے گئے کئی سور ماں ہے تیس ہزاری نام ہے تیس ہزاری نام نمشکار ساتھیو سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کا دوست ساتھیو آج بات دلی کی آن شان اور پہچان کہی جانے والی اتحاس دروہر تیس ہزاری کے بارے میں جی ہاں ساتھیو وہی تیس ہزاری جہاں آج دیش ہی نہیں دنیا اور ایشیا کا سب سے بڑا کورٹ ہے جی ہاں ساتھیو وہی تیس ہزاری جہاں بٹسکار میں دلی شہر کے اندر پہلی بار ریلی بلائن بچھائی گئی تھی وہی تیس ہزاری ساتھیو جہاں ٹو تھاؤجن ٹو میں دلی میں میٹر ریل چلی تھی پہلی بار اور بھی بہت کچھ باتیں ساتھیو کہ تیس ہزاری نام کیسے پڑا تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور ہمیں اپنا ایسنے دیتے رہیے گا تو آگے بڑھتے ہیں ساتھیو جانتے ہیں کہ یہ تیس ہزاری نام کیسے پڑا ساتھیو اس کے بارے میں بدوانوں میں دو پرکار کے بچار چلتے ہیں اتیازکار اسے دو طرح سے کہتے ہیں تو قائل کرم کے انسار سب سے پہلے تو ساتھیو ہم یہ جانیں گے کہ مغل اتیاز اس بارے میں کیا کہتا ہے تو اگر مغل اتیاز کی بات کہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مغل واشرہ شاہ جہاں نے اپنی پری راج کماری جہاں آرہ کے لیے یہاں پر تیس ہزار پیڑوں والا ایک باغ لگوایا تھا کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شہزادی جہاں آرہ کوئی پرکتی سے بہت پریم تھا پیڑ پودوں پھول پتیوں پانی جھردیں نہریں سے بہت پریم تھا تو ایک سندر باغ یہاں لگوایا گیا تھا جس میں نہریں میتیں پانی میتیں تالابتیں انیک پشپکچی تھے اور بہت پرکار کے پیڑ پودے لگے ہوئے تھے تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ شاید تیس ہزاری نام اس وجہ سے بھی پڑا ہوگا اب ساتھیوں آئیے جانتے ہیں کہ دوسرا مت کیا کہتا ہے دوسرا مت ہے سکھ ساہت کے نصار اگر ہم سکھ ساہت کی مانیں اور انیک اتیاز کاروں کی بات مانیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ مغلبہ شاہ شاہ عالم کے ٹائم میں سیونٹین ایٹی تھری میں یہاں پر بیر سکھ سنانی بابا بگھیل سنگجی نے اپنی تیس ہزار گھڑ سواروں کی سنہ کے ساتھ دلی کی سلطنت پر دواو بنایا تھا کہ وہ سماج کی بھلائی کیلئے کچھ کام کریں اور وہی اسطحان جہاں پر آس تیس ہزاری کوٹ ہے اسٹیفنس ہسپٹل ہے وہاں پر بابا بگھیل سنگجی کی تیس ہزاری سنہ کئی مہینوں تک دیرہ ڈالے رہی تھی اس کے بعد مغلبہ شاہ کو جھکنا پڑا اور انہوں نے بابا بگھیل سنگجی کے ساحس اور ان کے بل کو سمان دیتے ہوئے انہیں تین لاکھ کا نظرانہ پیس کیا اس کے بعد بابا بگھیل سنگجی نے دلے میں کئی گردواروں کو نرمان کروایا جن میں گردوارہ بنگلا صاحب ماتا سندری گردوارہ رکاب گنج گردوارہ شیش گنج گردوارہ مجنو کا ٹیلہ گردوارہ موتی باگ گردوارہ اور دمدما صاحب گردوارہ پرمک تھے اور ان اسطحانوں پر بعد میں بابا نے لنگر شروع کروایا جس سے دین ہین سماج کی بہت سیوا ہوئی سماج کی بھلائی ہوئی اب ساتھیوں جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون ایٹین فٹی سیون کی کرانتی میں اس اسطحان کی کیا بھولتا تھی تو لوگ بتاتے ہیں ساتھیوں کہ اٹھارہ ستاون کی کرانتی میں یہاں جو باگ تھا اس باگ میں انیک کرانتی کاری جب دلی آئے تو چھپ گئے کیونکہ انگریجوں نے انہیں جگہ جگہ تلاشنا شروع کر دیا تھا تو جب یہاں کرانتی کاری چھپے تو انگریجوں کو بہت گصا آیا اور وہ انہیں پکڑ نہیں پائے بعد میں انگریجوں نے گصے کے قارن اس باگ کو تمام تہہ سنحس کر دیا اور یہاں کافی نقصان کیا اس کے بعد انیس سو گیارہ نائنٹین ایلیون میں جب دلی دروال لگا اور جارج پنچم جب دلی آئے اور ان کا جو ہے تاج کوشی ہاں ہونی تھی تو اسی اسطحان پر دلی شہر میں پہلی بار ریلیوے لائن بچھائی گئی کئی سٹیسن بنے یہاں جس کے قارن یہاں کہ جو پرانے نرمان تھے دروازے تھے دیواریں تھیں اور نہریں تھیں انیک پیڑ پودے تھے ان سب کو ایک دم کٹ دیا گیا اور یہاں ریلوے لائن بچھائی گئی تو اس کے بعد تیس ہزاری کا یہ ہرہ بھرہ میدان ایک دم بیران ہو گیا اب بات اٹھتی ہے ساتھیوں تو پھر یہ تیس ہزاری کا کوٹ کس سمیں بنا آزادی کے بعد نائنٹین فیپٹی ایٹ میں یہاں پر تیس ہزاری کوٹ کی ستھاپنا ہوئی اور بقاعدہ یہاں کام سچاروں روپ سے چلے لگا جو آس تک چل رہا ہے اور اس کے پہلے لوگ بتاتے ہیں یہاں راملیلہ ہوا کرتی تھی جب کوٹ نہیں بناتا اور اگر آج کی استطیقے بارے میں بات کریں ساتھیوں تو اس کوٹ میں بہت چہل پہل رہتی ہے رونک رہتی ہے اور تیس ہزاری کوٹ میں کسی بھی بھکیل کے لیے پرکٹس کرنا گورت کی بات ہو سکتی ہے سمان کی بات ہو سکتی ہے اس کوٹ میں ساتھیوں لگ بھک چار سو کمرے ہیں اور میٹرو سٹیسن یہاں پاس ہونے کی بجائے سے آنا جانا بہت خاص ہے یہاں کی بار ایسو ایسے دن بھی سب سے بڑی ہے اور سب سے پرانی مانی جاتی ہے پچھلے برس کچھ بھی بادوں کے قارن یہ ہے کوٹ کافی چرچا میں رہا ہے تو بس آج کی لیے اتنا ہی جلدی ملتے ہیں پھر کسی نئے کنٹینٹ کے ساتھ نمسکار